بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چند پاکستانی یوٹیوبرز کی جانب سے یہ خبر پھلائی جاری ہے کہ نائجیریا پاکستان کے بنوے جی ایف سیونڈین تھنڈر سے سخت ناخوش ہے اور وہ لوگ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح جی ایف سیونڈین تھنڈر کو نائجیریا نے گراؤنڈ کر دیا ہے یہ وہی نامنے ہارڈ ڈیفینس انیلائزرز ہیں جو کہ میان مار کے جی ایف سیونڈین تھنڈرز کو لے کر دی یہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جی ایف سیونڈین تھنڈر کو گراؤنڈ کر دیا ہے اور بعد میں انہی کی خبر کو پک کر کے انڈین یوٹیوبرز بھی یہی بات کرتے ہیں اور اگر ان لوگوں سے نیوز کا سورس پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز نے یہ ویڈیو بنائی ہے ماملہ کچھ اس طرح ہے کہ ملٹری افریقہ نامی ویب سائٹ نے خبر بریک کی ہے کہ نائجیریا کو اب ایف سکسٹین بلوک سیونڈی ٹو لینا چاہیے جی ٹین سی لینا چاہیے اور انہوں نے اس خبر کے اندر جی ٹین سی کی بھی کیپیبلٹیز کو شیئر کیا اور ایف سکسٹین کی کیپیبلٹیز کو بھی شیئر کیا ہے اور جنہوں نے اس نیوز کو پڑھ کر ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے اس پوری نیوز کو شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ اگر اس خبر کو گھوڑ سے پڑے اور پورا پڑے تھے وہ لوگ یہ کہیں کہ نائجیریا کو اپنی ایر فورس کو ایک دفعہ پھر ری بلٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نائجیرین ایر فورس کے پاس جی ایف سیونڈین تھنڈر کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایر کرافٹ موجود نہیں ہے جو کہ جدید ترین تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہو فورس جنریشن کے ایر کرافٹ کے اندر جی ایف سیونڈین تھنڈر کے علاوہ کوئی بھی ایر کرافٹ نائجیرین ایر فورس نہیں اسمال کر رہی اور وہ لوگ نائجیرین گورنمنٹ کو یہ بات سججست کر رہے ہیں کہ آپ کو اب میڈیم کیٹیگری کا فائٹر جیٹ لینا پڑے گا اور میڈیم کیٹیگری کے اندر جو دو زبردست فائٹر جیٹ اس وقت موجود ہیں ان میں سے ایک ایف سکسٹین اور دوسرا جی ٹین سی ہے اور وہ لوگ یہ پریفر کر رہے ہیں کہ کیونکہ جی ایف سیونڈین تھنڈر کو پہلے سے ہی نائجیرین ایر فورس اسمال کر رہی ہے اور جی ایف سیونڈین تھنڈر کے ساتھ جو ویپنری آتی ہے اسی کو ہی کیری کرتا ہے جی ٹین سی تو نائجیرین گورنمنٹ کو اس وقت جی ایف سیونڈین تھنڈر کے علاوہ جی ٹین سی کو خرید لینا چاہیے جس کی ویسے نائجیریا افریکن کنٹریز کے اندر دفاع کے معاملے کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جائے گا نائجیرین ایر فورس کا جی ایف سیونڈین تھنڈر کو خریدنے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو یہ ساتھ ایک ویڈیو کے اندر شیئر کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر بتا جاتا ہوں نائجیرین حکومت کا جو مین ٹاکرا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے دہشتگردوں کے ساتھ نائجیریا کے اندر بہت زیادہ دہشتگرد تنظیمیں موجود ہیں اور وہ وہاں پر الیگل مائننگ کر رہی ہیں اور جو بھی ارث ریسورسز وہاں سے نکلتے ہیں ان کو وہ بلیک مارکٹ کے اندر فروخت کرتے ہیں ان کی انہی کاروائیوں کے ویسے نائجیرین حکومت اور نائجیرین پبلک بہت زیادہ تانگ ہے تو نائجیرین حکومت کا جی ایف سیونٹین تھنڈر کو لینے کا بس اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ لوگ ان کے خلاف کاروائی کر سکیں اس فائٹر جیٹ کے ذریعے اور ان کے ٹھکانوں کو نشطہ نابوت کر سکیں اس کے علاوہ نائجیرین نے کسی اور ملک کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی ان فائٹر جیٹس کے ساتھ تو جس مقصد کے لئے انہوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو خریدا ہے جب وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو ان کو نیا لڑا کا تیارہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے علاوہ نائجیرین ائر فورس کے اوفیشلز نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو خریدنے کے بعد کئی بار پی ایسی کامرہ کا بھی دورہ کیا اس کے اندر ان کی یہی سٹیٹمنٹس نکل کر سامنے آئیں کہ ہم اس فائٹر جیٹس سے بہت زیادہ خوش ہیں اور آنے والے وقت کے اندر ہم اسی فائٹر جیٹ کے یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو کے ہی اور زارہ یونٹس خرید دیں گے انہوں نے بلوک ٹھری کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ بلوک ٹو ہی ان کی ساری کے ساری ریکوائیٹمنٹس کو پورا کر رہا ہے تو ان کو بلوک ٹھری لینے کی کیا ضرورت ہے اس کے علاوہ جو پاکستانی یوٹیوبرز یہ بات کر رہے ہیں کہ نائجیریا اس وقت جیٹنسی یا ایف سکسٹین خرید دے گا ان کو شاید نائجیریا کے حالات کا نہیں پتا نہ ہی وہ نائجیریا کی غربت کو جانتے ہیں اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ شاید ایسی بات نہ کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ افریقہ کے اندر چند کنٹریز کے علاوہ تمام کنٹریز کے اندر بہت زیادہ غربت موجود ہے وہاں کی عوام کو تو کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں ان کو ایک وقت کا کھانا بہت مشکل سے میسر ہوتا ہے اگر آپ کو اس بات پر نہیں یقین ہے کہ نائجیریا کے لوگوں سے آپ لوگ فیس بک یا کسی اور سوشل میڈیا ویب سائٹیوں پر بات کر کے دیکھ لیں کہ وہاں کے حالات کس قسم کے ہیں تو بھائی ان کا بجٹ ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ ایف سکسین خرید دیں یا جیٹنسی خرید دیں تو وہ کیسے خرید دیں گے اور نہ ہی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں میں نے پہلی بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے دوبارہ پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا تہوار آنے والی یعنی عید آنے والی ہے اور آپ کو بتا کہ ہر کسی بندے کو اس وقت عید کی فکر پڑھوئی کہ عید کس طرح اچھے سے منائجے کہاں سے پیسہ لائجے تو وہ پیسہ پورا کرنے کے لئے اس طرح کی خبریں پھلائی جاری ہیں تاکہ ویوز زیادہ آئیں اور ان کی انکم کے اندر اضافہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے خیر یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تابتہ کے لئے اللہ حافظ